صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے سماعت کیا ہے حضرت عابس بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر حجر اسود کو چومنے گے بوسا دینے گے تو جب حجر اسود کو سامنے پایا تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں اے حجر اسود مجھے علم ہے مجھے خبر ہے مجھے معلوم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے اور تُو نہ تُو مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی مجھے تُو نقصان دے سکتا ہے یعنی نہ تُو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں تُو میں چوم رہا ہوں بوسا دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا تھا میں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ تجھے بوسا دے رہے تھے چوم رہے تھے اس لئے اے حضور علیہ السلام آج میں تمہیں چوم رہا ہوں وہ یہ وجہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے میں تمہیں چوم رہا ہوں موسیقا